اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میرے چینل میں آپ سب کو خوشہ مدید اور دعا ہے کہ سب بلکل ہیریر سے ہوں تو چلیے جی آج میں آپ کے ساتھ اید و لوگ شیئر کرنے لگی ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنی اید کس طرح سے سیلیبریٹ کی ہے تو دیکھیں یہاں پہ مرزا بلکل تیار ہے اید کی نماز پڑھنے کے لئے انہوں نے جانا ہے تو اس لئے یہ تیار شیار ہو رہا ہے تو کل رات کو ہم لوگوں نے زیادہ ٹائم باہر ہی سپنڈ کیا ہے چاند رات ہم لوگوں نے باہر ہی سیلیبریٹ کی ہے آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ بلوگ میں دکھایا تھا کیونکہ گرلز سب نے ہی مہندی لگوانی تھی تو مہندی لگوانے لگوانے میں ہی ساری رات ہماری باہر گزر گئی ہے اور اب جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو ہنان سویا ہوا تھا اسے میں نے آتے ساتھ فوراں سے اٹھایا میں نے کہا اید کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ جلدی سے فریش ہو جاؤ اس لئے وہ بھی واش روم میں ہے اور مرزا نے آتے ساتھ ہی فوراں سے نہا لیا تھا تو اس لئے اب وہ بلکل تیار شیار ہے اور کل رات کو میں نے ان کی کٹنگ بھی کروائی ہے یہ دونوں کے ساتھ اتنا زیادہ یہ مسئلہ حراب ہے کہ جب دونوں کیلے جاتے ہیں کٹنگ کروانے کے لئے تو بال چھوٹے کرواتے نہیں ہیں آگے سے اتنے بڑے بڑے بال رکھتے ہیں تو اپنی طرف سے بڑا اپنا پف سیٹ کرتے ہیں ابھی بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مرزا کتنی دیر اپنے بالوں کو برش سے سلجاتا رہا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ ٹوپی پہنو تو تمہارے بال بڑے اچھے سے سیٹ ہو گئے ہیں تو یہ کٹنگ بھی بڑی خراب سی کرواتے ہیں اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان دونوں کے ساتھ جاؤں پھر میں اپنی مرضی کے مطابق ان کے بال چھوٹے کرواتی ہوں ورنہ پھر مہینہ بھی نہیں گزرتا تو ہنان کے بال اتنے بڑے بڑے لگنا شروع ہو جاتے ہیں پھر لگتا ہی نہیں ہے کہ اس نے کٹنگ کروائی بھی ہے اور دو تین مہینوں سے ایسے لگتا ہے جیسے اس نے کٹنگ ہی نہیں کروائی ہے تو بس یہ مسئلہ ہوتا ہے تو کل رات کو کٹنگ کروا کے میں نے ان دونوں کو گھر بھیج دیا تھا اور پھر ہم لوگ مہندی لگوانے چلے گئے تھے اور پھر بعد میں مرزا دوبارہ سے ہمارے پاس آ گیا تھا تو اس لئے مرزا بھی ساری رات ہمارے ساتھ جاگتا ہی رہا ہے ایک منٹ کے لئے بھی یہ سویا نہیں ہے تو میں اسے یہی کہہ رہی تھی میں نے کہا عید کی نماز پڑھ کے آپ لوگوں نے آنا ہے تو دیکھنا آپ لوگ کیسے سوتے ہو سارا دن آپ لوگ نے سو سو کے ہی گزار دینا ہے تو چلیے جی یہ دیکھیں ہنان بھی یہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے تو میں ان سے کہہ رہی تھی ٹائم پہ نکل جاؤ پھر کافی زیادہ وہاں پہ لوگ ہو جائیں گے تو آپ کو پھر نماز پڑھنے کے لئے جگہ نہیں ملے گی تو اب یہ دیکھیں کہاں پہ جاتے ہیں کیونکہ مامو کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ ان کو ساتھ لے جائیں گے ہمارے ساتھ یہ جا کے نماز پڑھیں گے تو اب دیکھیں یہ کہاں پہ جاتے ہیں تو ویسے ابھی انکل بھی بیل دے کے پوچھ رہے تھے کہ ہنان اور مرزا نے نماز پڑھنے کے لئے کہاں پہ جانا ہے اور کس کے ساتھ جانا ہے تو میں ان دونوں سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ انکل کے ساتھ ہی چلے جو مل کے نماز پڑھو تو عید کی نماز بھی یہاں پہ ہمارے گھر کے سامنے جو پارک ہے وہاں پہ ہو رہی ہے تو اس لئے ان کے لئے ایزی رہے گا کہ فٹا فٹ سے یہ وہاں پہ چلے جائیں گے اور مامو کے بیٹے لوگوں نے بتا نہیں وہ انہوں نے کہاں پہ جانا تھا نماز پڑھنے کے لئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں پہ ہی جا کے فٹا فٹ سے پڑھو ٹائم ٹائم کی اوپر ہی اور یہ دیکھیں جی یہ ہے جی عید کی صبح تو ابھی جس سن رائز ہو رہا ہے تو شکر ہے کہ آج موسم نا اچھا ہے ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی تو زیادہ گھٹن یا گرمی نہیں لگ رہی تھی تو بڑا اچھا لگ رہا تھا نا یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ابھی بچے جائیں نماز پڑھنے کے لئے تو بس اسی ایکسائیٹمنٹ میں تھے ہم لوگ تو یہاں پہ میں کھڑے ہو کے نا دیکھ رہی تھی باہر نا سامنے پارک میں نا لوگ اکٹھے ہوتے ہوئے نا دکھائی دے رہے تھے تو میں ہنان سے کہہ رہی تھی اتر جاؤ نیچے یہ ابھی نا ادھر ادھر ہی پھڑنے میں لگے ہوئے تھے تو مرسہ بھی دیکھیں یہاں پہ نا دیکھ رہا ہے کہ مجھے کہہ رہا تھا وہ دیکھیں سامنے پارک میں نا لوگ اتنے زیادہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں فوکس کر کے نا تو زوم کیا ہے میں نے یہ دیکھے یہاں پہ جماعت ہونے لگی ہے عید کی نماز ہو یہاں پہ ہوگی اور پھر نا یہ ان کے لئے ایزی رہے گا نا سامنے جائیں گے بھاگ کے جائیں گے تو نماز پڑھ کے فٹا فٹ سے پھر گھر واپس بھی آ جائیں گے تو میں نے پھر ان دونوں کو فٹا فٹ سے نیچے اتا رہا ہے میں نے کہا جاؤ جا کے نا وہاں پہ بیٹھو جگہ بناو اپنی تو یہ یہاں پہ کھڑے ہو کے نا انکل کا ویٹ کر رہے تھے تو بس آپ یہ تینوں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لئے تو چلیے جی نماز پڑھ کے آتے ہیں نا تو پھر اس کے بعد ہم باقی کا اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی فی الحال میں یہ سوچ رہی تھی کہ لسی بنا لوں ان کے جاتے جاتے میں لسی بنا کے فاری ہو جاؤں تاکہ یہ آئیں تو پھر تھنڈی تھنڈی لسی پی لیں گے اور انہوں نے نا مجھے شیر حرمے کے لئے منع کیا تھا کہ ہم لوگوں نے شیر حرمہ نہیں کھانا اپنا بنانا ورنہ پھر ایسے ہی پڑا رہے گا تو ہم لوگوں نا پھونیا کھائیں گے تو اب میں نا یہی کہہ رہی تھی کہ چائے بنا لوں چائے پھونیا کھا لیں اب یہ پوچھنے کا مجھے ٹائم نہیں ملا تھا ان کو تو فٹا فٹ سے میں نے ان کو ایت کی نماز پڑھنے کے لئے بھیج دیا تھا پھر میں نے ان کے گئے گئے لسی بنا لی تھی میں نے کہا لسی پی لیں گے تھنڈی تھنڈی آ کے تو آج کل گرمیا بھی ہونے لگ گئی ہے تو تھنڈی تھنڈی چیز اچھی لگتی ہے اور یہاں پہ کھڑے ہو کے میں ان کو ہی اب دیکھ رہی تھی واپس آگے تھے یہ لوگ گیٹ کھولا تھا انہوں نے تو میں اب ان کا ویٹ کر رہی تھی کہ اب این اوپر تو ہم لوگید ملے اس کا ویٹ کرنا پڑھنے 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 اوپسز میں نے اب ان کا ویٹ پڑھنے 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 پڑھیں اب ان کےwwہ تو ان کے چら بھی این کی اللہ ہمارا 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 ہے ہمارا ہمارا ہے خط میں ٹھلائے اب اس کے بعد شبان تو چلیے جی آپ سب لوگوں کو بھی میری طرف سے عید کی دھیروں دھیروں خوشیاں مبارک ہوں اللہ پاک سب کی زندگی میں دھیروں خوشیاں لائیں غموں پریشانیوں دکھوں تکلیفوں کو ہم سب سے کوسو دور رکھیں آمین سمامین تو چلیے جی بچے یہاں پہ آگے تھے عید کی نماز پڑھ کے عید بھی ہم نے مل لی ہے اور عیدی بھی دے دی ہے اور یہ لوگ نا مجھے تنگ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ کھیر بناو ابو شیر ارمہ بناو تو پہلے خود دین چیزوں سے منا کر کے گئے تھے اور کل بلکہ کل ہی انہوں نے مجھے کہا تھا تو اب آ کے نا مجھے چھیڑ رہے تھے کہ اب آپ نا یہ ہمیں بنا کے دے تو پھر میں نے نا فٹفٹ سے آ کے نا کچن میں لسی ڈالی مین کا ان کو لسی پلاتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ نا پیونیاں کھاتے ہیں تو بڑا خوش ہو رہے تھے عیدی لے کے نا تو بچوں میں نا عیدی کی اپنی ہی خوشی ہوتی ہے ایک ایک سائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے عیدی لینی ہے ہمیں پیسے ملیں گے ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو عیدیاں لے کے ہم لوگ بھی اتنا زیادہ خوش ہوتے تھے نا تو اب کتنا زیادہ یہ خوش ہو رہے تھے مجھے کہہ رہے تھے ہم واپس کوئی نہیں آپ کو کریں گے بس جو پیسے ہمارے ہو گئے ہمارے پاس یہ ہماری عیدی ہے تو نا اب بڑا خوش ہو کہ نا مرزا آپ کو دکھا رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا تو بس ان کو لسی بھی پھر میں نے دے دی تھی اور اب میں آئی تھی چائے بنانے کے لیے کچن میں اور ساتھ میں پیونیاں بھی میں نے پیالی میں ڈال لی ہیں اور پورا مہینہ روزے رکڑا کہ نا اب اس وقت نا مجھے ایسی فیلنگز آ رہی تھے ایک دم سے چائے بناتے بناتے نا مجھے ایسے لگتا تھا کہ روزہ روزہ رکھتے تھے ہم لوگ اسے فیلنگز آتی ہیں نا کہ کیونکہ پورے ایک مہینے سے تو روزے ہو رہے تھے نا تو وہ ہی عادت پڑ جاتی ہے انسان کو تو اب روزوں کی عادت جاتے جاتے بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا تھوڑے دن تو لگیں گے تو ابھی اس وقت نا مجھے یہی فیلنگز آ رہی تھے روزے والی نا تو چلیے جی چائے تو ہماری بن گئی ہے پیونیا کھاتے ہیں اور پھر نا میں ابنا ریبا کو بھی میں بار بار رواز دے کے آتی تھی وہ بھی تک نا وہ واشنو میں گھسیوی تھی نہانے کے لیے نا تو باہی نہیں آئی تھی تو پھر ہم نا میں نے اس لیے پھر تین پیالیوں میں ہی ڈال دی ہے میں نے کہا وہ آئے گی نا تو پھر اس کے لیے ڈال دوں گی اور اس کی چائے میں نے رکھ دی تھی یہاں پہ مرزا بیٹھا ہوا تھا اور ہنان اندر کمرے میں تھا تو میں اس کو بھی کہہ رہی تھی میں نے کہا آؤ باہیر تینوں بیٹھ کے یہاں پہ پھونیا کھاتے ہیں اور چائے پھونیا نا مجھے اتنی زیادہ پسند ہے نا تو کئی لوگوں کو دودھ پھونیا بھی پسند ہوتی ہیں مجھے چائے کے ساتھ بڑے اچھی لگتی ہیں کھانے میں تو اس وقت میں تو بڑے مزمز سے سے کھا رہی تھی مجھے تو بڑی زیادہ اچھی لگ رہی تھی نا تو یہ اید کی بھی اپنی ہشی ہوتی ہے چھوٹی اید کی میٹھی اید کی میٹھی ہشی ہیں تو بس ہم لوگ یہاں پہ پھونیا کھا رہے تھے پھونیا کھا کے پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے تو اتنی دیر میں نا انکل اور ان کی بیٹی آگے نا ان کی دوسری بیٹی بھی آئی ہوئی تھی تو دونوں بیٹیاں اور انکل اوپر آگے ہمیں اید دینے کے لیے نا ہم سے اید ملنے کے لیے تو انکل نے پھر مجھے بھی اید دی دی اور بچوں کو بھی اید دی دی تو ہم سب کو اید دینے کے بعد پھر یہ لوگ بھی ریڈی ہوئے تھے کہیں جانے کے لیے تو ہم لوگ بھی ریڈی ہو گئے تھے ہم نے کہا کہ اب ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گے تو یہ انکل کی دونوں بیٹیاں ہیں تو یہ لوگ بھی گھر سے نکل رہے تھے تو اب ہم لوگ بھی بلکل تیار تھے ہم لوگوں کو بار بار کال آ رہی تھی ادھر سے نا مامو کی فیملی کی تو وہ نا صبح سے ہم لوگوں کو کولز کر رہے تھے کہ ناشتہ ہم لوگوں کے ساتھ کرو عید یہاں پہ آکے اکیلے آپ لوگ کیا سیلیبریٹ کرو گے یہاں پہ آکے ہم لوگوں کے ساتھ عید بنالو تو وہ صبح سے کول کر رہے تھے کہ ناشتہ بھی ہمارے ساتھ کرو تو پھر ہم لوگوں نے ناشتہ تو اپنے گھر میں ہی کر لیا ہم نے کہا چلو اب رام سے پھر جلتے ہیں ریڈی ہو کے نا تو اب ہم لوگ تیار ہوئے تھے تو وہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے مامو کے گھر ہی نا تو وہ انکل لوگ تو نکل گئے ہیں اور ہم لوگ نا یہاں پہ تھے پکچرز وغیرہ بنوا رہے تھے تو پہلے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے پکچرز وغیرہ بنائی اور پھر نا اب یہاں پہ نا ہنان دروازہ کھوڑا تھا ہم لوگوں نے گاڑی بھائی نکالنی تھی نا تو میں نے ہنان سے کہا کہ گیٹ کھولو تو پھر ہم لوگ چلتے ہیں ویسے ہے تو نیکسٹ گلی میں ہی لیکن پھر تیار شہر ہو کے بچے جاتے نہیں ہیں پیدر تو ہم نے کہا چلو پھر گاری پہ ہی چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ جب ہم لوگ آئے تو پھر فوراں سے نا مامو کا بیٹا چلا گیا تھا کیمے والے نان لگوانے کے لیے تو وہ لوگ نا ہم لوگوں کا ویٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگ آؤ تو پھر گرم گرم نان لگواتے ہیں اور کھاتے ہیں تو میں نے ہنان کو پھر ساتھ بیج دیا تھا میں نے کہا جاؤ مامو کے ساتھ آپ بھی چلے جاؤ تو وہ اب لگوا کے لیے آئے ہیں نان ہنان اور نا میرے مامو کا بیٹا گیا تھا تو دونوں لگوا کے لیے آئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے گرم گرم نان تھے اور اتنے زیادہ مزے کے لگ رہے تھے اور کرارے کرارے بھی لوگوں نے کافی زیادہ بنائے ہوئے تھے تو چلیے جی یہی ہے جی مارا ایت کا کھانا جو ہم کھا رہے ہیں ناشتہ ہم لوگوں نے گھر میں ہی کھا لیا تھا اور پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ کھانا کھایا ہے تو وہی گرم گرم نان اتنے گرم گرم تھے نا کہ میں ویڈیو تو ساتھ بنا رہی تھی نا مجھ سے نان ٹوٹھی نہیں رہا تھا اتنا زیادہ گرم تھا تو ساتھ میں رائتہ تھا اور یہاں پہ دیکھیں نان بھی کھا رہا ہے تو ہم لوگوں نے یہی پھر کھایا تھا عید والے دن اور اب نا سب لوگ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے یہ کھا رہے تھے کوئی یہاں پہ بیٹھا تھا ٹیبل پہ کوئی سوفوں پہ بیٹھا ہوا تھا تو سب ہم لوگ نا یہاں پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے تو یہ لوگ اتنا گلہ کر رہے تھے کہ آپ لوگ صبح کیوں نہیں آئے کیونکہ کر رات کو نا چاند راتے ہیں انہوں نے یہ ہمیں کہا تھا سپیشل انوائٹ کیا تھا کہ صبح ہم لوگوں نے پائے بنانے ہیں ناشتے میں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ناشتہ کرنا تو پائے میرے بچے اتنے زیادہ خوش ہوگے کھاتے نہیں ہیں صرف میں ہی کھاتی ہوں تو اس لیے پھر ہم لوگ سبا پھی پھونیا کھانے کے بعد تھوڑی در سو بھی گئے تھے تو اس لیے پھر ہمیں پتہ نہیں چلا یہ لوگ ہمیں کالز وغیرہ کرتے رہے تو ہم لوگ اٹھے نہیں تو سوے رہے تو اس لیے پھر ہم لوگ صبح آ نہیں تھے پائے ہو رہے نا یہ ہبا ہم لوگوں سے گلا گا رہے تھے کہ اس صبح کیوں نہیں آئے اتنے مزے کہ ہم لوگوں نے پائے بنانے ہوئے تھے آپ لوگ آئے ہی نہیں تو میں نے کہا چلو ہمارے نصیب کا جو تھا نا وہ ہم لوگ اب اس وقت کھا رہے ہیں اور اب نا یہاں پہ مامو کے بیٹے نے اپنی بیگم سے کہا تھا کہ میری بہن کو نا ایدھی دیکھی آؤ کیونکہ میری جو امی تھی نا وہ ان لوگوں کی لگتی تھی پوپو کی بیٹی تو وہ ان کی بہن تھی اصل میں نا تو اب امی تو رہی نہیں ہے تو انہوں نے نا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اب تم ہی ہماری بہن ہو نا تو اپنی بیگم کو اس نے بیجا تھا کہ میری بہن کو نا اب ایدھی دے کی آؤ تو وہ یہاں پہ نا ہم سب کو ایدھی دے رہی تھی تو بچوں کو بھی دی اس نے مجھے بھی دی تو میں ان کو منع کرتی رہ گئے میں نے کہا نہیں رہنے دو آپ لوگ بس ٹھیک ہے ایدھی کے ساتھ کوئی بڑی بات ہوتی ہے تو بچوں کی ایدھی ہوتی ہے بچوں کو دے لو مجھے رہنے دو تو نا وہ پھر نا زبردستی مجھے دے رہے تھے وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں بڑے بھائیوں کی آگے بولتے نہیں ہیں چپ کر کے رکھ لو اب ہم لوگ ہی ہیں تمہارا میکہ تو لے لو اور یہاں پہ یہ ساری نا میری کزنز مجھے یہی کہہ رہی تھے کہ چپ کر جو کیوں منا کر رہی ہو ہم سب کو بھی اس نے دی ہے تو تمہیں بھی دے دی ہے تو تم بھی تو بہن ہونا اس کی تو پھر اس لیے پھر میں نے رکھ لی پہلے میں بڑا زیادہ منا کرتی رہی تو یہ ہے جی میرے مامو کے بیٹے کی بیوی تو یہ ہم لوگوں کو نا سب کو اید دے رہی تھی تو بڑا میں منا کرتی رہے گے ویسے یہ لوگ نا باز ہی نہیں آئے منا ہی نہیں ہوئے تو چلیے پھر ہم لوگوں نے رکھ لی تھی ایدھی تو مجھے ان لوگوں نے فائیو تھاؤزنڈ ایدھی دی تھی اور بچوں کو نا ٹو ٹو تھاؤزنڈ دی تھی تو ریبہ نا تھاؤزنڈ واپس کر رہی تھی تو پھر مامو کے بیٹے نا اپنی بیوی سے کھا کہ نا ہی ریبہ کو دے کے آؤ واپس دے کے آؤ تو پھر نا وہ نا ریبہ کو پکڑا رہی تھی تو میں یہی کہہ رہی تھی میں نے کہا ایدھی سے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی بات صرف اپنائیت کی چاہت کی ہوتی ہے پیسے کم زیادہ کی بات نہیں ہوتی ہے دیکھا جاتا ہے دوسرے کا حلوس کہ دوسرے نے کتنے پیار سے آپ کو ایدھی دی ہے تو بس میں ان کو منع کرتی رہ گی لیکن پھر انہوں نے بچوں کو بھی دے دی تھی اور اب یہ لوگ یہاں پہ لے کے آئے تھے جی گجریلا اور فرنی وغیرہ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اپنے بچوں سے پوچھ لو جس کو جو پسند ہے تو اس کو وہ دے لو تو میں یہاں پہ بچوں سے یہی پوچھ رہی تھی میں نے کہا کس نے گجریلا کھانا ہے کس نے فرنی کھانی ہے تو اصل میں ہم لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ بھی جا کے یہ گجریلا اور فرنی وغیرہ کھانی ہے تو پھر دوبارہ دوبارہ بار 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 میٹھا نہیں کھایا جاتا تو بچوں نے کہا کہ ہم لوگ وہاں پہ ہی جا کے کھا لیں گے تو پھر یہ دیکھیں یہاں پہ اب مرزا نے فرنی لی تھی کس نے گجریلا میں نے گجریلا کھایا تھا پر اسی طرح سے نا ہم لوگوں نے یہ پھر میٹھا کھا لیا تھا اور ہم لوگوں نے یہی پرگرام نئے ہوا تھا کہ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا مل کے ساتھ کر لیں گے اور رات کو نا پھر بچے جو کھانا چاہیں گے نا اپنی مرضی کے مطابق تو باہر سے ہی فاسٹ فوڈ وغیرہ لے کے تو پھر کھا لیں گے تو اب چلیے اب دیکھیں شام کے ٹائم میں رات کے ٹائم میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں پھر بچوں کے اپنی مرض ہی ہوگی ان کے پاس سیدھیاں وغیرہ ہیں ابھی ویسے عریبہ لوگ نا گلز ساری گئی ہوئی تھی پیزا وغیرہ کھانے کے لیے تو گلز نے اس طرح سے پیزا وغیرہ کھا لیا تھا تو اب دیکھیں اب باقی جو یہ بچے ہیں بوائز وغیرہ تو یہ اب اپنی مرضی کے مطابق جو ان کے پاس سیدھیاں ہیں تو اس میں سے ہی پھر کافی لیں گے تو چلیے جی یہ تھا جی ہمارا عید کا دن جو ہم لوگوں نے اس طرح سے سیلیبریٹ کیا تو آپ کو بھی عید کی ڈھی� بہت بہت عید مبارک چلیے جی لیتی ہوں آپ سے اجازت ملتی ہوں نئے ویلوگ کے ساتھ خوش رہیے جی آباد رہیے اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ